ہمیرپور میں کرونا مہاماری کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی سنبھابناوں کو دیکھتے ہوئے ویدیشوں سے آئے لوگوں کو خوم کارنٹائن رکھا جا رہا ہے ہر دن سرکار کی طرف سے ویدیشوں سے آنے والے لوگوں کی سوچی جلہ پرشاشن کے ساتھ سانجھا کی جا رہی ہے اسی سوچی کے ادھار پر ہر دن آنکڑا بدل رہا ہے مکہ چلیسہ ادھاری ڈاکٹر آر کے اگنی ہوتری نے بتایا کہ سرکار کے دیشانی دیشوں پر جلہ میں ویدیشوں سے آنے والے لوگوں کی نگرانی رکھی جا رہی ہے اس ویشے پر ہیلتھ سیکٹری کے ساتھ بھی ورچول روپ سے میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام اپایوکتوں اور سیموں نے بیٹک میں بھاگ لیا تھا اور انہیں جروری دیشانی دیش جاری کیے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہمیرپور جلہ میں بھی ہوم کورنٹائن پر کافی زیادہ لوگ ہیں ہر دن یہ آنکڑا بدل رہا ہے سرکار کی طرف سے ہر دن ویدیش آنے والی لوگوں کی سوچی ان کے ساتھ سانجہ بھی کی جا رہی ہے اسی سوچی کے ادھار پر لوگوں سے سمپر کر کے انہیں گھر پر رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے اور آشا ورکرز کے مادیوں سے نگرانی بھی رکھی جا رہی ہے مکہ چکرز آدھکاری نے بتایا کہ جلہ کوویڈ ہیل سینٹر آئیویڈک اسپتال کو بنایا گیا ہے میڈیکل کالیج ہمیرپور میں بلوک سٹر پر بھی کوویڈ کی تیاریاں کی گئی ہیں انہوں نے مانا کہ لوگوں میں اس کو لے کر اب ادھک بے ہے لیکن اس سنکرمنٹ کا خطرہ کہیں ادھک ہے جو کہ ڈیلٹا سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ اس لیے لوگوں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ سافدھانی بڑھتے ہیں ہاتھ دھویں سینٹر آئیز کریں ٹیکہ کرنے آوشے کروائیں یہ سب سے زیادہ جروری ہے ماننے سوچھے سچی دوارہ سبھی سی ایم اوز ڈی سیز میڈکل سپٹینٹ اور پرنسپل کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے مادھیم سے نائی سی پہ ایک میٹنگ ہوئی ورچول میٹنگ ہوئی جس میں ڈیٹیل سے بستار روپ سے چرچہ کی گئی اور ہدایتیں بھی دی گئی کہ جو بھی کندر سرکار کے مادھیم سے نرنے لیے گئے ان کو پالن کیا جائے تو سٹیٹ سے ہمیں ڈیلی جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریبلر کا لسٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کے حساب سے دیکھیں تو کل تک فرٹی نائن لوگ جو تھا ہمارے پاس ہم میرے پرجیلا میں آ چکے ہیں آج بھی لسٹ آ گئی ہے اس کی سکروٹنی کی جاری ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ دن تک گھر پہ کوارنٹین رکھنا ہے ہوم آئیسولیشن پہ رکھنا ہے اور آٹھ میں دن ان کا ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے جب اگر ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے کسی کا تب اس کو جین سیکنسی کے لیے بھیجنا ہے کہ اومکرون ویریانٹ ہے کون سا ویریر ہے اگر وہ پوزیٹیو آتا ہے تو سیکنسی کے لیے کہ نیگٹیو آتا ہے پھر اگلے ساتھ دن اور ہم نے اس کو افزار بھی کرنا گھر پہ تاکہ ٹوٹل دو ہفتے وہ گھر پہ ہی اس کو دیکھا جائے گا تو پچھلے کل تک ہم نے پانچ سیمپل بھیج دیئے تھے ان میں سے کوئی بھی پوزیٹیو نہیں آیا ہے کل جو ہے سیمپل اور بھیجے گئے ان کی رپورٹ ابھی آج آئے گی کیونکہ رپورٹ ٹیسٹ ہے وہ آٹھ میں دن ہی کیا جائے گا ہم لسٹ ایم نہ آ رہے ہیں اور بی ایم او کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آٹھ میں دن ان کا سیمپل ہم اٹھا لیں اور اس کو ٹیسٹنگ کے لیے جلدی بھیج دیں دیکھیں ہم ارپجلہ میں میڈکل کاللیج ہے آج ویڈی کاللیج ڈی سی ایسی بنا ہے باقی ہمارے ہسپیٹل جو ہے ٹونی دیوی اور سیزان پر وہ لہو پوری طرح تیار ہیں آکسین کی پوری سپلائی ہے ہمارے پاس اور آکسین کے جو دوسرے ہمارے پلانٹس ہیں وہ بھی لگ بگ کیار ہی ہیں تو کوئی الگ سے تیاری نہیں ہے اس کی جیسے کوویڈ کی ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں تیاری ویسے ہی ہونے ان لوگوں کی تیاری اس کے لیے وہی تیاری چلی ہوئی ہے لیکن یہ ایک ڈر ہے لوگوں میں اس کو تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہ جیسے کووڈ ہے ویسے یہ لیکن اس کا انفیکشنس یہ جیادہ ہے یہ تین سے سات گناہ تک جیادہ جلدی پھیلے گا اگر جہاں بھی کیسز آئیں گے اور اس کی پروکوشن سیم ہی ہے آپ کی ہینڈ سینڈیزیشن ماسکنگ اور سوشیل ڈسٹینسنگ یہی رکھنا ہے اور جو لوگ بہار سے آ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ ٹریسنگ اور ہوم آیسلیشن کرنا ہے سپیشلی کوئی الگ میڈیسن نہیں ہے الگ ویکسن نہیں ہے سینڈیزیشن کنٹیون رہے گی ابھی تک جو بتایا گیا کہ ویکسن سبھی کو لگوانی ہے کتنا اس کا فائدہ ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن اس کے سیوائے ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے ویکسن اور سینڈیزیشن ماسکنگ اور سوشیل ڈسٹینسنگ